موسیقی حکومت کا وفاق کو بجوائے جانے والے لیٹر کے اب وفاق کے اس لئے دیویزن کو موصول ہونے کی اطلاع ملی ہے پروگرام میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی سلطان علی خاجہ کی سندھ پولیس میں واپسی پر بھی ڈیٹیل سے گفتور کریں گے اور پولیس پرموشن بورٹ کے غزبناک ناانصافیوں کے عجب فیصلوں کے نتیجے میں گریڈ بیس یعنی ڈی آئی جی کی پانچ خالی رہ جانے والی سیٹوں پر بھی ڈیٹیل سے گفتور کریں کہ اب آخر اس لئے دیویزن کس طریقے سے ان پانچوں سیٹوں کو فل کرنے جا رہی ہے پروگرام کے آخر میں حساس ادارے کی اس رپورٹ پر ڈیٹیل گفتور کریں گے جو کہ کراچی کے اورگنائز جرائم کے اڈوں سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے یہ جو اورگنائز جرائم کے اڈے ہیں یہ دم توڑتی ہوئی دیشتگرد لسانی تنظیموں کو پروان چڑھانے کا باعث بن رہی ہے ہم بازاپتہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ سن پولیس کے ان پانچ ڈی آئی جیز کی سٹوری سے کر رہے ہیں جو کہ روٹیشن پولیسی کا شکار ہو چکے ہیں جن میں ٹریفک کے ڈی آئی جی اقبال دارہ سکھر کے ڈی آئی جی فیدہ مستوعی بینظیر شہید آباد کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ ڈی آئی جی ڈیل برانچ منیر احمد شیخ جونئر اور ڈی آئی جی ٹیکنیکل کمر زمان شامل ہیں پانچ ڈی آئی جی اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے خلاف ہائی کورٹ گئے تھے جس کے بعد اپنا وہ مقدمہ وہاں پر جسٹیفائی نہ کر سکے ٹیکنیکل بنیاد پر ان کا مقدمہ ماں سے خارج ہو گیا جس کے بعد انہوں نے اب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے لیکن خود سن حکومت بھی جو ہے وہ ان کا مقدمہ اس وقت لڑتے ہوئے نظر آ رہی اور سن حکومت انہیں سیلنڈر نہ کرنے کا ارادہ رکھتی جس کا ثبوت جو ہے خود گیارہ اکتوبر کو سن حکومت کی جانب سے بجوایا جانے والا لیٹر ہے جو کہ آج جو ہے وہاں وفاق کے اسلمیوڈ ڈیویزن میں موصل ہو چکا ہے جس میں جو ہے سن حکومت نے یہ استعداء کی ہے کہ ان کے پاس افسران کی کمی ہیں اور وہ اس کمی کو جو ہے پورا کیے بغیر جو ہے ان پانچوں ڈی آئی جی کو سلنڈر نہیں کر سکتی یعنی کہ یہ ان کے لیے قیمتی اساسہ ہے جب تک جو ہے وہ ان کے پاس عملہ پورا نہیں ہوگا ڈی آئی جی پورے نہیں ہوں گے تو وہ انہیں جو ہے وہ سیلنڈر نہیں کرے گی یہ انہوں نے لیٹر میں یہ استعداء کی ہے وفاق سے جبکہ اطلاع یہ ملی ہے کہ پنجاب سے پہلے ایک سلطان چودری جو ہے انہیں سن ٹرانسور کر دیئے گیا تھا جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے جوائننگ دے دیئے سن پولیس میں اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک اور ڈی آئی جی جو ہے تارک عباس قریشی کو بھی جو ہے پنجاب پولیس نے جو ہے ریلیف کر دیا ہے سن پولیس کیلئے لیکن ابھی تک انہوں نے سن پولیس میں جوائننگ نہیں دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کا اس لیٹر دیویزن جو ہے وہ جو لیٹر انہیں سن حکومت کی جانب سے موصول ہوا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے آیا اس پر وہ عمل کرتی ہے یا پھر ان پانچوں ڈی آئی جیز کے خلاف جو ہے وہ محکمہ جاتی کاروائی کرنے جارے جیسے کہ پہلے اطلاع ملی تھی کہ وہ ان پانچوں کو جو ہے شوکاس نوٹس دینے کی تیاریاں کری تھی کہ ان پانچوں پر جو ہے اس لیٹر دیویزن کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت نہ کرنے کا الزام ہے اور اسی الزام میں جو ہے وفاق کے جو سیکٹری تھے سیکٹری اسٹیپ افضل لطیف ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے بعد ان پانچوں ڈی آئی جیز نے جو ہے وہ اپنی اپنی ریلیونگ دے دی تھی اور اس کی کاپی جو ہے خود وفاق کے اسٹیپ کے سیکٹری کو بجوا دی تھی لیکن اب خود سن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ گیارہ اکتوبر کو بجوایا جانے والے لیٹر گدشتہ روز جو ہے وفاق کے اسٹیپ ویزن کو موصول ہو چکا ہے دیکھنا ہے کہ اب وہ آگے جا کے وہ مزید کیا کاروائی کرنے جا رہی ہے ناظرین جو متنازع پولیس پرموشن بورڈ تھا اس کے جو غضبناک ان کی جو نائنصافیاں تھے ان کی جو عجب فیصلے آئیں جس کے نتیجے میں بہت سارے جو موضوع امیدوار تھے ان کو ترقی سے محروم کر دیا گیا تھا جن میں خود سن کے جو چیف منشٹر ہیں مراد علی شاہ کے پی اے سو فرق بشیر بھی شامل ہیں اس طرح سے کچھ اور بھی جتے ہیں جو کہ موضوع ترین تھے جن کا استقاقتہ پرموشن لیکن انہیں پرموشن سے روک دیا گیا اس طرح سے کچھ اور افسروں کے ساتھ بھی نائنصافی ہیں اور ان نائنصافیوں کے نتیجے میں اب پانچ سیٹے جو ہیں ڈی آئی جیز کی جو ہے وہ خالی رہ چکی ہیں اب یہ اطلاع ملی ہے خود اس طرح میں ڈیویزن کے ہی ایک قابل اعتماد ذرائع سے کہ ان پانچوں پوسٹوں کو جو ہے فل کرنے کا اختیار جو ہے وہ سیکٹری اسٹیپ افضل لطیف کو دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جسے موضوع سمجھے یعنی ریکارڈ کے حساب سے جن کے پیپر صحیح ہیں جن کے ایسی آر درست ہیں یعنی کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں اس پرموشن کو تو وہ انہیں پرموٹ کر سکتے ہیں گریڈ انیس سے گریڈ بیس کے لیے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ اختیار جو ہے خود سیکٹری اسٹیپ کو دے دیا گیا تاکہ جو ایک بد انتظامی کی جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئے یہ کہ سیٹیں خالی ہیں بہت ساری تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے یہ اب اختیار جو ہے سیکٹری اسٹیپ کو دیے جانے کی اطلاع ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سن کے وزیر اعلیٰ جب نیب کے کیس میں اسلام آباد گئے تھے اس کو اٹین کرنے کے لیے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کی براہ راس یا بالواسطہ جو ہے ملاقات جو ہے وہ سیکٹری اسٹیپ سے ہوئی تھی یہ بھی ایک اڑتی ویطلہ ہے جس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی لیکن بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی بالواسطہ یا براہ راس جو ہے وہ ملاقات یا رابطہ جو ہے سیکٹری اسٹیپ افضل لطیف سے ہو چکا ہے اور غالباً اس رابطے کا مقصد جو ہے وہ صرف صرف اپنے پی اے سو فرخ بشیر کے ساتھ اس متنازع بورڈ میں کی جانے والی نائنصافی کا ازالہ کرنے کے لیے ان سے استعداق کرنا پر اب یہ امکان ہے کہ جو پانچ سیٹے خالی رہ چکی ہیں ڈی آئی جیز کی ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ چیف منشٹر سن مراد علی شاہ کے پی اے سو فرخ بشیر کو ملنے کا امکان ہے یہ خط امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان پانچ سیٹوں میں سے جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ فرخ بشیر کو مل جائے گا اور دوسری جو سیٹے وہ بھی سن پولیس ہی کے ایک گریڈ انیس کے مستحق افسر کو ملنے جا رہی ہے جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کا تعلق بھی جو ہے وہ سن پولیس سے ہے ناظرین اب جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ روٹیشن پالیسی کے شکار جو یہ پانچ ڈی آئی جی نہیں جا رہے جن کو روک دیا گیا ہے اور خود پنجاب سے آنے والوں کو ابھی سن حکومت نہیں لے رہی ہے تو اس سے جو دو ڈی آئی جی جو پرموٹ ہوئے ہیں گریڈ انیس کے جو اس حالیہ پرموشن بورٹ کے نتیجے میں انہیں جو گریڈ بیس کے لئے موضوع قرار دیا گیا جن میں کراچی کے ایس ایس پی مقدس حیدر اور خود ایدر آباد کے ایس ایس پی عبدالشیل شیخ شاملے انہیں خطرہ ہو گیا کہ انہیں جو ہے کیا سن پولیس میں پوسٹنگ ملے گی یا نہیں یا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا یعنی کہ پرموشن کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہو اس کے ساتھ ہی ان کا جو ہے سن سے کسی اور صوبے میں ٹرانسفر کا آرڈر بھی شامل نہ کر دیا انہیں اب اپنا ڈر لگا ہے کہ ان کے خلاف یہ کوئی سازش تو نہیں اس لئے کہ یہ پانچ ڈی آئی جی نہیں جا رہے ہیں اور وہاں سے پنجاب سے ایک ڈی آئی جی نے جو ہے جوائننگ دے دی تو اس طریقے سن پولیس میں اب ڈی آئی جیز کی بوتات ہو جائے گی جو نئے پرموٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ویکنسی باقی بچے گی کیا نہیں بچے گی اب ان کو اپنے لالے پڑھتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں ان سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سکھ پرائب نہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و اصلاحات اسی طرح سے جاری ہو اصلاحات چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ایڈیشنر ڈی جی ایف آئی اے سعود رنزون سلطان علی خاجہ کا سن پولیس میں تبدیلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سلطان علی خاجہ کی سن پولیس میں واپسی اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ سن پولیس کا ادنانی ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے اور چوہے اپنی جان بچانے کیلئے جہاز سے سمندر میں چلانگیں لگا رہے ہیں جن پولیس افسروں کو چھلو بر پانی میں ڈوب جانا چاہیے تھا وہ افسران اس وقت چائے کے پیالی میں اٹھنے والے توفان میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سلطان علی خاجہ کا سن پولیس میں واپسی اور انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگانا خالصتاً آئی جی سن کی مرضی کے سریعن خلاف ہے یعنی کہ اس سارے فیصلے میں آئی جی کو اعتماد میں نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے آئی جی سخت پریشان ناراض اور شاکی شاکی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آئی جی جو ہے وہ اپنے پیادے یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب منحاس کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب منحاس کو اپنی تبدیلی کی بھنک بہت پہلے سے مل چکی تھی اسی وجہ سے جو ہے وہ ان تمام تر صورتحال کا سامنا کرنے سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے سن حکومت سے پندرہ روز کی چھٹی کی درخواست کی تھی اور ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں چھٹی نو اکتوبر سے دے دی گئی تھی لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جس ملک میں جانا چاہ رہے تھے انہیں اس ملک کا ویزا نہیں مل سکا جس کے ویسے وہ چھٹی پر نہ جا سکے اور اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے وہ خود کراچی میں ہی اپنی پوسٹ پر موجود رہے حالانکہ وہ اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی تھی لیکن بدقسمتی سے جو ہے لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ خود آئی جی سن جو ہے وہ انہیں بچانے کیلئے ہاتھ پاو مار رہے ہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ آئی جی نے خود بلاول بٹو زرداری سے ایک دو بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا رابطہ نہیں ہو سکا یہ اطلاع خود جو ہے آئی جی سن کے قریبی رفاقہ نے ہمارے نمائندہ خصوصی کو جو ہے یہ اطلاع دی کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی بلاول بٹو زرداری سے تاکہ وہ اپنے ساتھ اور اپنے پیادے کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو رکوا سکے جو بقول ان کے یا ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ چیف منشٹر ہاؤس سے یہ ساری دوریں ہلائی جاری ہیں چونکہ انہوں نے جو ہے چیف منشٹر کے پی اے سو فررخ بشیر کے پرموشن میں روڑے اٹکائی تھی جس کی رد عمل میں ان کے پیادے کو جو ہے وہ تبدیل کیا جارہا ہے یہ خیال خود آئی جی سن کے قریبی رفقہ کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی کو یہ شک ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے محض اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے فررخ بشیر کے پرموشن میں جو ہے غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کی تھی اس کے رد عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے سب سے ایک زیادہ لادلے اور قریبی پیادے کو جو ہے پیدخل کیا جا رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے سلطان علی خاجہ کو جو ہے سن پولیس میں اس کی تمدیلی کروائی گی نظرین یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ آئی جی سن نے جو دو ایڈیشنل آئی جی کی اہم ترین پوشنیں تھی سکھر اور ادراباد کی اس کو ختم کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی اہمیت کو بڑھانا تھا پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے نظروں میں اس لئے کہ الیکشن بڑے قریب آ رہے ہیں اب سن کے جب یہ دو پوشنیں ختم ہو گئی تو سن کے تمام تر معاملات کی اب براہ راست ذمہ واری جو ہے وہ آئی جی پر پڑتی ہے یعنی کہ سن حکومت کو یا پھر خود سن کی پیپلز پارٹی کو اگر کسی طریقے اس کی کوئی فیور لینی ہے پولیس سے تو انہیں ہر حال میں جو ہے وہ آئی جی سے ارجو کرنا پڑے گا اسی مقصد کے لیے وہ دو اہم ترین پوشنیں جو ہے خود آئی جی سن نے ایک طرف تو اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے لیے پوشنیں ختم کی دوسری جانب کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی نظروں میں اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یا اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہ اہم ترین پوشنیں ختم کی تھی تاکہ الیکشن کے موقع پر جو ہے اس کی کمی یا ان کی ضرورت محسوس اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ٹرانسور نہ کیا جا سکے سن پولیس سے یہ ان کی اپنی ایک خیال ہے ان کی اپنی سوچ ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق کہ یہ پوسٹوں کو ختم کرنے کا صرف اور صرف مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا ناظرین پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب چاہتے ہیں کہ حق اس در کے جاری بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین حساس ادارے کی ایک رپورٹ کراچی کے اور ناہیس جرائن کے اڈو سے مطالق ہیں وہ اڈے جو کہ چھالیا گھٹکا ماوہ اور منشیات کے اڈے ہیں جن کے مطالق خود ہائی کورڈ جو ہے وہ بھرم ہو چکی ہے اور انہوں نے جو ہے ان تمام تر اڈو کا ذمہوار بلواسطہ پولیس کو ٹھہرائے اور پولیس کے اساسوں تک کی جو ہے وہ چانبین کا حکم دیا اور ان کے اساسوں کی رپورٹ سن ہائی کورڈ میں جمع کرانے تک کی بھی تعقید یا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے بعد سے جو ہے کہتے ہیں کہ خود آئی جی نے بھی جو ہے اجلاس پر اجلاس بلائے اور سختی سے حکم دیا ہے تمام ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز اور ڈسٹرک ایس ایس پیز کو کہ وہ اپنے اپنے طور پر مہم چلائیں کاروائیاں کریں یہ سارے اورگنائز جرائم کے اڈے بن کریں ایک طرف تو یہ حکم دیا گیا دوسری طرف خود ان اڈوں سے ہی پولیس کے ان بڑے افسروں کو بھی بہت بڑا وظیفہ یہاں سے جاتے ہیں صرف کیماری ٹاؤن کو بائیس کروڑ روپے چھالیا کے بیوپار سے مل رہا ہے کیماری ٹاؤن کو ایک ہفتے کے تو آپ اندازے لگائیں کراچی پولیس کو کتنا ملے گا عربوں کے حساب سے ملے گا اور یہ عربوں روپے کہاں جاتے ہیں اب جنہیں یہ عربوں روپے ملتے ہیں وہ کیا ہائی کورٹ کے احکامات پر ان اپنے کماؤ پوت اڈوں کو اس طریقے سے ایک اجلاس کی شکل میں بند کر دیں گے کسی بھی صورت میں نہیں یہ صرف اور صرف جو ہے ہائی کورٹ کو آئی کورٹ کی نظروں میں دھول جھوکنے کے علاوہ اس کی اور کوئی ان میٹنگوں کی کوئی حصہ نہیں نورہ چھاپے ہوں گے لیکن اڈے بدستور اس وقت بھی چل رہے ہیں اڈے کوئی کم نہیں بلکہ اڈوں میں مزید اضافہ پولیس کی کاروائی ہیں جاری ہیں پولیس تو مارکیٹنگ کرتی دیتی ہے چھاپے مارتی ہے اتنا گھوٹکا برامت اتنا گھوٹکا لیکن اڈے جو ہے بدستور چل رہے ہیں اب جو حساس اداری کی رپورٹ چھوکا دینے والی ہائی خوفناک رپورٹ جو بھی جو ارگنائز اڈے چل رہے ہیں اس میں اسٹیک ہولڈر بٹا لینے کے حوالے سے صرف پولیس نہیں ہیں اس میں مقامی سیاستدان بھی ہیں جن جن سیاستدانوں کے ہولڈ ہیں انہیں بھی اتنا ہی بٹا ملتا ہے جتنا بٹا پولیس کو ملتا ہے یعنی اگر کوئی پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے تو پیپلز پارٹی کا وہاں کا جو ایم این اے ہوگا ایم پی ہوگا یا دوسرے علاقائی جو ان کے صدور ہوں گے ان کو بتا جائے گا اس پر رکھتا ہے جرائم سے اگر کسی اور جماعت کا ہے کچھ لسانی جماعت کا ہے تو انہیں بھی بتا وہاں جائے گا اب بسٹک ویسٹ میں اور سینٹرل میں جتنے بھی اورگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں ان کا جو بتا ہے وہ براہ راج جو ہے ان دیشتگرد تنظیموں کے پاس جا رہا ہے جو دیشتگرد تنظیموں کے خلاف کراچی آپریشن کے نام پر ایک بہت بڑا آپریشن چلا تھا اس میں بہت سارے پولیس والے شہیب بھی ہو گئے تھے ایک لمبا چھوڑا آپریشن تھا وہ اس آپریشن کا نتیجہ میں جو ہے وہ دیشتگردوں کے گروپ ختم ہو گئے تھے ان کا اسلح ختم ہو گیا تھا لیکن اب یہ جو اورگنائز جرائم کے اڈے ہیں یہ ان دم توڑتی ہوئی دیشتگرد تنظیموں کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پروان چڑھا رہی ہے یہ انکشاف اس حساس ادارے کی ریپورٹ میں ہے کہ انہی اورگنائز جرائم کے اڈےوں سے جو ان کو لاکو کلور روپے جو ان کو مل رہا ہے ان کلور روپوں سے جو ہے وہ بینا در جو ہے وہ ناجائز اسلحہ اس وقت خرید رہے اور اپنی ایک اور ملیشیا جو ہے وہ اس وقت تیار کر رہے کسی وقت بھی جو ہے وہ پولیس سے بھی جو ہے وہ نبرد آزما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس خطشے کا ازار خود حساس ادارے کی ریپورٹ میں ہوا ہے کہ یہ اورگنائی جرائم کے اڈے جو ہے انہیں بوس دے رہے ہیں انہیں پروان چڑھا رہے ہیں جو دم توڑ چکی تھی انہیں ایک طریقے سے پھر ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا باعث جو ہے یہی اورگنائی جرائم کے اڈے بن رہے ہیں جو کہ پولیس والوں کو ککپتی سے لکپتی لکپتی سے کروپتی کروپتی سے عربپتی بن رہے ہیں اسی طریقے سے ان بکھریوی جو تنظیمیں ہیں ان کو پھر متحد کرنے کا باعث یہی اورگنائی جرائم کے اڈے ہیں جو کہ ہی خوفناک قدم ہیں یہ کراچی کی سلامتی پر سوال یا نشان بن جائے گا آئندہ آنے والے چند دنوں میں اگر اس کی روکتام کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی گئی یہ حساس ادارے کی چونکہ دینے والی ریپورٹ ہے جو خود سن پولیس کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ تو اپنی حرام کی آمدنی سے اپنی تجوریاں بر یہ لیکن دوسری طرف پورے شاعر کا آمن جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بدلتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی